بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈا شامی برگر اور یہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار سا بننے والا ہے اور اس میں صرف اور صرف دو چیزیں ایٹ ہوں گی تو آپ یہ برگر جو ہے وہ بچوں کو ضرور بنا کر کھلائیے گا یہ بہت ہی مزیدار سا بنے گا انشاءاللہ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چلتے ہیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرف پہلے ہم توے کے اوپر جو ہے وہ آئل دالیں گے تھوڑا سا اینڈے میں ہم نے صرف کٹی ہوئی لال مرش اور نمک ڈالنا ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا کروکے ڈالیں گے اس طرح سے اس کو پھلا آکے اسی طرح ہم اس کے اوپر ہم یہ برگر رکھیں گے یہ ایک سائز جب اچھی طرح کے بن جائے اب ہم اس کو کھول کر لیں گے اس طرح اب یہ ہمارے پاس برگر ساس ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں آئی بٹن میں تو اب ہم جو ساس ہے اس کے اوپر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار یہ برگر بنے گا انشاءاللہ اس کا ٹیپس جو ہے وہ عام جو شامی برگر ہوتے ہیں ان سے علاق ہوگا بہت ہی سمپل سا ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہیں وہ ہم نہیں ڈالنے والے اب ہم اس میں رکھیں گے شامی اس کو ہاپ سر کے اس طرح سے اس طرح سے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے آئیسپرگ یہاں بانگو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ویجیٹیبرز جو ہے وہ آپ اپنے مردی سے ڈال سکتے ہیں بانگو بھی کھیرہ پیاز ٹوماتر جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں میں صرف یہ ہی ڈالوں گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایسی چیزیں کم ہی پسند سکتے ہیں آپ کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے صورت اب یہ جو انڈا تھا ایکسٹرا اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو کریں گے بن اب ہم اس کو چکتے ہیں اور اس کو چکتے ہیں موسیقی 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 شامی تو ہمارا شامی برگر جو ہے وہ بہلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کاٹ کے آپ کو چک کرواتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا اور کرسپی سا برگر یہ بنا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بچوں کے لیے بہت ہی مزیدار ہوگا بچوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ